ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لو امیل ہے ہمیشہ کی طرح اچھے ہوں گے دوستو اگر آپ بھی امیجون کے جنگلوں میں پکنک منانی کیلئے جانے کی سوچ رہے ہوئے تو رکی رکی ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کی ایک سب سے بڑی گلتی ہو کیونکہ یہاں پر رہنے والے خطرناک جانور ہمیشہ سے اس انتجار میں رہتے ہیں کہ کوئی انسان اس جنگل کے نجدیک آئے اور اسے وہ اپنا بھوجن بنا لے کیونکہ یہ جنگل ہے دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا تو چلیے جانتے ہیں دوستو ان جانوروں کے بارے میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو نئے درسک ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ مجھے ضرور تھا آپ کی پلی دوستو اور ساتھ میں ہی باجو کی بیل آئیکن کو بھی دبا دے جس سے آپ دیکھ پائے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پینٹ ہیڈ بگ دوستو اس تین انچ لمبے کیڑے کا سرکی سی مونگ پھلی کے دانے کی جیسا دکھائی دیتا ہے جو اسے دوسرے جانور اسے بچانے میں سے ہی مدد کرتا ہے کیونکہ کئی جانور اس کے سرکی وجہ سے اسے چھپکلی سمجھ لیتے ہیں اور زیادہ تر جانور چھپکلی کو بھی نہیں کھاتے جس کے وجہ سے کئی بار یہ اپنے دشمنوں سے بچ جاتی ہے اس کے پاس کھانے کے لیے موہ نہیں ہوتا اس لئے یہ کیڑا کودوں کے رس کو چوز کر اپنا پیٹ بھرتا ہے دوستو یہ بے سک چھوٹا سا دکھنے والا جانور دوسرے جانوروں کو آسانی سے مار سکتا ہے جو تب تک انتظار کرتا ہے کہ جب تک اس کا شکار اس کے لجتیک نہ آ جائے اور پھر یہ تورانت اس پر جپٹا مار کرو سے تورانت اپنا شکار بنا لیتا ہے یہ اپنے نکلے ڈنگ سے شکار کو پوری طرح سے چوز لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شریر میں ڈال دیتا ہے جہر تاکہ اس کے اندر کا حصہ لیکویڈ میں بدل جائے جسمت تورانت اور آسانی سے کھا سکے دوستو یہاں تک کی کوک روز نوپیلیر اٹیک سے بھی بچ سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ کیڑا اسے بھی چار سیکنڈ میں آسانی سے مار سکتا ہے دیکوئی سپائٹر دوستو اس عجیب مکڑی کو سال دوزار بارہ میں کھو جا گیا جو خود کے جیسے دکھنے والی ایک نکلی مکڑی بنا کر جانوروں کو بے کو بناتی ہے خود کے جیسے مکڑی بنانے کے لیے مرے ہوئے کیڑوں اور کچھرے کو کام میں لیتی ہے جو بعد میں بلکل اس کے جیسے دکھائی دیتی ہے چاہے وہیں سر ہوئے چاہے پھر آٹھ رانگیں اس لئے دوسرے جانور اسے ریل سمجھ کر اس پر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کے جاہل میں پھس جاتے ہیں ویگینک مانتے ہیں کہ یہ طریقہ سکاری کو کنفیوز اور ڈشٹری کرنے کے کام آتا ہے گرین اینکونڈا دوستو ایک بار ایمیجن کیجئے کہ آپ کسی جنگل سے گجر رہے ہو تب ہی آپ کے سامنے ایک ویسال ساپ آ جائے تو آپ کا اس دوران کیا ہوگا اس آپ کے ساتھ کبھی بھی ریل میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایمیجن کے ورساوانوں میں جانے کی سوچ رہے ہو تو دوستو یہ پل بھر میں انسان کو نگل سکتے ہیں جو کی پانی میں کافی زیادہ پھرتلا ہوتا ہے لیکن دوستو جمین پر اس کے گتی کافی کم ہو جاتی ہیں جو جہریلے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کو ایک بڑی درتناک موت دے سکتے ہیں دوستو ایمیجن کے جنگلوں میں پائے جانے والا یہ جمکہ درد نورمل جمکہ درد سے کافی الگ ہے کیونکہ آپ اسے دیکھنے سے پہلے ہی اس کے آس پاس ہونے کی موجود کی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی عجیب اس میل دور دور تک سنگی جا سکتی ہے اس کے پنکس کے سریر سے کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کی سائیڈ بارہ انچ تک ہوتی ہے جو کی نورمل جمکہ درد سے کافی بڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کافی تیج اور دور تک ہوا میں اڑ سکتا ہے یہ اپنے لمبے اور مجبوط پیروں سے پانی میں اسے بھی مچھلیوں کو اٹھا کر کھا سکتا ہے تو بس دوستو یہ تھے امجان کے جنگلوں میں پائے جانے والے پانچ بہترین اور خطرناک جانور جن کے بارے میں سائید ہی آپ نے پہلے کہیں سنا ہوگا اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک سیٹھ جرور کریں ہماری چینل پر نئے ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کے بینا کہیں مت جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد اور انت میں جائے ہن دوستو